موسیقی موسیقی اور 1952-26 جنوری نو ہندوستان دا جیڑا کانسٹیچوشن ہے وہ لگو کیتا گیا سیگا کانسٹیچوشن دے بیچ کئی ڈیفرنٹ کسام دیاں انڈیپینڈنٹ آرگینایزیشن بنائیاں گی تاکہ ایک ڈیموکریسی دا روپے ہوندہ ہے کی ڈیموکریسی دے بیچ کچھ فنڈامنٹل چیزہ ہوندھی ہیں جیدے بیچ ایک اوپنیس جیڑی ہے وہ بڑی ضروری ہوندھی ہے اور جیڑا گورمنٹ دی کلیریٹی ہے اور گورمنٹ دے نال گالبت کرن دے جیڑے طریقے نے یا گورمنٹ دے اوپر کوئی کسے قسم دے الزام لگ جان انہ دا کس طریقے دے نال جیڑا ہے ایک ریزولٹ نکلے او ساڑے سامنے ضرور ہونا چاہی دا لیکن 1952 تو جنور پہلا الیکشن ہویا سی اور جوال نا نہر ہو جنور پہلی باری پرائیم میسٹر بنے سی کئی ایسیاں اورگینایزیشن سے جڑییاں کے بہت ایمپورٹنٹ اورگینایزیشن سی گیاں ہندوستان دیاں جنہاں دے بچوں میں کمانگا الیکشن کمیشن اور سی بی آئی اے دو جڑییاں سی گیاں بڑییاں ایمپورٹنٹ اورگینایزیشن سی گیاں الیکشن کمیشن اے دے کوئی شک نہیں ہے گا کی پہلوں جڑے میں کہہ سا دا اپ ٹو نائنٹی نائنٹیز تک لیٹ نائنٹیز تک جڑا الیکشن کمیشن سی گا او بلکل ہتھ کنڈا سی گا گورنمنٹ دا سینٹرل گورنمنٹ اپنے جڑے انہاں دے بہت پیارے آفیسرز ہندے سی جڑے کے پرو گورنمنٹ آفیسرز ہندے سی یا پرو گورنمنٹ آفیسرز ہندے سی انہاں نو اپوائنٹ کرتے سی گے اور انہاں دی اپوائنمنٹ دے نال او انہاں نو اپنیاں انسٹرکشنز دیں دے سی کی تسی اے سے سٹانگ دے نال کام کرنا ہے لیکن پھر اسی دیکھیا نائنٹیز تے با لیٹ نائنٹیز تے بات الیکشن کمیشن دے بیچے کچھ چینجز آنیاں شروع ہوئیاں اور الیکشن کمیشن نے اپنے آپ نو ہنچی جڑا ہے انڈیپیننٹ اسٹیبلش کرن دے کوشش شروع کی تی اس کوشش دے بیچے کنی کو سکسیسفول ہوئیاں یا نہیں اے دے بارے دے گلبات اسی کرنگی کرنگے لیکن میں نو لگتا کہ سی بی آئی جڑیاں او آج بھی پوری دی پوری گورمنٹ دے ہاتھ بیچے گورمنٹ دے ہاتھ کنڈیاں دے بیچے جس ٹانگنا لو چاندے نے اس ٹانگ دے نا لو سی بی آئی نو یوز کر لن دے نے اور سی بی آئی تو اس کے سمدھیاں کمپلینٹاں اس کے سمدھیاں ریپورٹاں اس کے سمدھیاں انہ دی جڑی چھانڈ بھی نا او کروا لن دے نے اور سی بی آئی ایک بڑا بڑا پلٹیکل جڑا ہے ایک ٹول ہے سینٹرل گورمنٹ دے ہاتھ بیچ کی جڑے بھی کسے انہانے لیڈرز نو ڈرانا ہوندہ تمکانا ہوندہ ہنجی یا تے انہانے یہاں فائلہ نو کئی سال تھلے رکھ شڑ دے نے اور جدہوں دے دے نے کی دے نے اے ہو جیاں ہور کئی گلنا جڑیاں نے ہر جی جی بھی آئے دے بیچ سمدسنگے کی ہور کڑیاں گڑیاں اے ہو جیاں اورگنیزیشنز نے اندوستان دے بیچ جڑیاں کے انڈیپیننٹ کم کرنوالیاں نے لیکن آؤ سواگت کر دیں ہر جی جی تو آڈا آج اپنے پروگرام دے بچ جی سینکیو لیکسا بہت امپورٹنٹ جی چیز آج جی سمیہ دیا ہو اپنے آج ڈسکس کرن جا رہے ہیں جیڑے آہ کانسٹیچوشنل انسٹیچوشن نے پارت دے ویسے تو دنیا پار دیں ہیں جیڑی ہیں ڈیموکریسیز نے او دے بیچ جی میں تو اسی دسیاں ہی آکے جیڑے اے انسٹیچوشن ہون دے آ اے نا دا بنا ڈیموکریسی دا تو سمر ہی نہیں کیتا جا سکتا پہلی گلتے اپنے مان لیے جویں تسی کلے الیکشن کمیشن تے سی بی آئی دی گل کیتے تو علاوہ بھی انیکہ ہور نے جی جی چپلانک کمیشن نو تسی جوڑ ساکتے او یونیورسٹیاں نے جیڑیاں سیمی گورنمنٹ آدارے ہون دے کچھ کہستے نہیں ہے جگہ نے جیڑیاں بہت مطبور نے پر انہ دا جیڑا کام کا آ جائے او پرو گورنمنٹ جیڑی بھی اسٹیبلشمنٹ ہون دیا اپنے لگتا ہون دا کہ ڈیموکریسیاں جی ہوتھے بہت رائٹس نے یہ تو تک کہ جڑیاں ساڑیاں کوٹس نے سپریم کورٹ کدھی کدھی جنو بڑی آپ حیصلہ دیں دی بڑے خوش ہو جانے ہیں پر جس طریقے نال انہوں ہی استعمال کیتا جانتا ہے کٹو گا جیڈیشنی نو الیکشن کمیشنی تو ہی گالکاری چکے ہو تسی کہہ رہے ہو کہ نائنٹیز تو بعد جڑا انہیں بہت امپروف کر لیا ٹھیک ہے شیشن دری آئے وہ تو بعد تھوڑا جا مسٹر گل نے سمیں تھوڑا جا اپنے اپنے دکھایا کسی کو جایا تو بعد جب انہوں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن میں پھر ایک پرانے لیاں دیو تیجڑا وہ واپس چاہ رہا تو تھا تے وہ دے بارے سارا نو پتا ہی ہے کہ سی بی آئی نو کھوڑی سپریم کورٹ نے کیا سی کہ تو گورنمنٹ دا تو تھا تو وہ دے بارے تے کسی نو دوہ رہا نہیں ہے باقی گرین ٹربیونل دی آج کال گال بڑی چرچہ چال رہی ہے پاکے چال کے ڈسکس کرانگی کہ گرین ٹربیونل کے سطریقے نو فیصلے کردہ حالانکہ انہوں نے بڑا واہ واہ کھٹی سی پچھلے دنی جدھوں انہوں نے آٹ اوپ لیونگ دے اپنے شری 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 رانو ایک فائن لائیا سی گا جدھوں نے جمنا کرارے کوش ایک پروگرام کیتا سی گا تو بڑے اچھا انہوں نے رسپانس لوکا نو می دیتا کہ کٹوکٹ پار دیا کچھ سنستامہ ایسیاں ہیں جیڑیاں کسے وی آئی پی نو کسے ایسے بڑے بندے نو بھی بخشتیاں نی پر ہون گرین ٹربیونل دے کول کوئی ارجی جاندی ہے تے انہوں می پولٹیکس دے دار دے تے او دا تہہ کرنا شروع ہو جاندہ آج کال بڑی چرچہ جی جنتر منتر بارے آپ پا اتے گالے جنور کرنی ہے تھوڑی جی کہ جنتر منتر نو اتے جی پولیوشن ہو رہیا نائز پولیوشن ہوتا اتے لوگ آ کے پروٹیسٹ کر دے نے تے اتے لوگا نو انکنویننس ہوں دیا ٹرائفک جام ہوں دیا اس طرح دیا گلنا پا نہیں لائے جا ہی اپنے درسکانوں دار دی ہے کہ دلی دے بیچ ایک جگہ ہے گیا کنال پریس دے بیچ اگر تسی ریوولی تھییٹر ہے اتے تھوڑا کو اگے جاؤ تو ایک خالی جگہ بنائی ہوئی ہے او بنائی سی پروٹیسٹ کر دی پہ تاکہ دلی دے بیچ اتے سڑکان دے بیچ اتے پروٹیسٹ کر دیو تے پھر لوگا نو کافی تکلیفاں دیا نے سو او جنتر منتر ایک خاص جنو تسی کہہ سکتے دیو کہ نومینیٹ کی تیگی جگہ ہے گیا کہ اتے تسی پروٹیسٹ جا کے کارسا دیو ایک کوئی جگہ ہے گیا بیچ اتے پروٹیسٹ تنپتہ دلی چے بڑے بڑے لوگ سڑکان دے اوپر بھی کر دینے پیچھے جی بی جے پی نے میں جڑا ہے تیتا اور جا کے کامننس پارٹی دے آفیس دے گے جون چالنی چوک تو چلے کامننس پارٹی دے آفیس دے گے جا کے انہیں بڑا بڑا ترنا لگایا لیکن او ایک پرمننٹ جگہ ہے او اس جگہ دے اوپر جڑا ہے ہر آدمی نو حق ہے گا کہ جا کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں جے پی دی مومنٹ ہوئے جڑیاں وڈیاں وڈیاں مومنٹ پیچھے چلی گیاں چرن سنگ نے ایک اوری داسلاگ لوگ کٹھے کر کے لیاں دے سی گے حالاں کہ انہیں جگہ بھی نہیں ہے داسلاگ جوگی اس طلابہ کم نس پارٹیاں جڑیاں نا دیاں ٹریڈ جنین نے سمیں سمیں پروٹیسٹ کر دیاں اچھلت مدہ یہ آیا کہ پارلیمنٹ دے نیڑے تیڑے کیسی جگہ ہونا جروری ہے جڑے لوگ کاندی گالے نہیں سنی جاندی جنہ دے کوئی ریپریجینٹیو بھی نہیں ہے جہاں دے گالے کارنوالے جہاں مددے جنہ نو لوگ بہت ہی امپورٹس نہیں دیندے مسال دے طورتے ہونہ پا گالے کار ساکتے ہیں تامل لادو دے کسانہ دا ایک ایک اتھے لمبے سمیں بڑی لمبی سمیں بیٹھے ہوئے انہیں بچارے ہیں کہ کپڑے اتھا رہے ہیں کپڑے چوے لے کے بیٹھے ہیں لینگویج دی پراؤلوم اپنی تھا کھوپڑیاں لے کے آیا اور انہ چیزیں دلی دے لوگ پڑے لکھے لوگ سمیں دے کے بہت سب کو اٹھایا جاوے کسے نے کوئی اپلیکیشن پائی گرین ٹریبنور کو انہیں نے کہتا جی نہیں ایک جگہ ایسی دا ہونا چاہے راملیلہ دامدان ہوئے جنتر منتر ہوئے جب آپ ہی کرتے ہیں سمیں نا چیزیں تب دیل ہوں دیا نے سکیوٹی دے کنسرن آگے جی بہت سارے پہنو دے ویجے چونک تاک لوگ جا کے کار لہیں دے چیگے پارنی میرد دے اگے تاک جا کے پر تیسٹ ہوں دے چیگے ہون سکیوٹی دے کنسرن ہون کار کے سرکارانو ہی تھوڑی چنتا ہوں دیا اور گل ہے بھی ٹھیک وہ بھی بیکھنا ہے انہا پر کوئی جگہ ایسی ہوئے جتھے جننہوں کوئی بیکتی نہیں سوندہ وہ تے جا کے اپنی گل کیا سکی جی جی گل ہے کہ دنیا دے بیچھ دو سو تین کنٹریز نے لیکن یونائٹی نیشنز دے میمبر سروی ایک سو تریان میں نے ویسے دو سو تین کنٹریز ہے دیا انہاں منیا جاندہ جنہ دے بیچھ سوائے چالی ایسے کنٹریز نے جنہ دے بیچھ یورپ اور کینیڈا اور امریکہ ایون ساؤتھ امریکہ دے بیچھ بھی کوئی ڈیوڈی ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں ہے گا اگر افریقہ دے بیچھے نا دے برابر ہے جی بلکہ اتھے بھی بہت وڈی تک کاشا ہی ہے باقی دے تھوڑا کوئی سی ہور لے لیے اسٹریلیا نیو زیلینڈ ساؤتھ کوریا جپان انہاں چار پنچ چھے ملکہ دے بیچھے ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے گی ہے سو ٹوٹل آپ آگر گنی ہے دیکھے بیا جیہاں جیہاں جیتے گی ہے ج میں بھی پتن صاحب نے آئے ہیں انہاں بھی انہاں نے تکریباً مڑ کے اپنے بنو ڈکٹیٹر شب دے بچھے انہاں لے آئے ہیں دہائی رہاں کچھ لوگا کہنا مننا ہے کہ اولٹین کلاب شروع ہے ایسی ڈیموکریٹک سیٹ اپ رہے ستے بیلے ایسی ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہی بیلے اولٹین کلاب جیریہاں سچ مکلنگیاں اگر اسی دیکھئے پنجاہ کنٹریز نے انہاں کنٹرییاں دی جڑی ہسٹوریکل گیٹ اپ ہے اسی اگر دیکھئے کہ انگلینڈ دے بیچ کئی سیکنوں سالاں تو ڈیموکریسی سیٹ اپ جڑا سی ہویا فرانس دے بیچ فرنچ ریولیشن دے بعد بڑا بڑا ایک ڈیموکریسی دا سیٹ اپ شروع ہویا گریس دے بیچ اور اپنا اٹلی دے بیچ تے تو ہی سمجھ لاؤ کی ہزارہ تال پہلا میں ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ سیگا پامیو تے گلامی بھی سیگی پر جڑے لوگ سیگے جنہاں وہ گریک مندے سی جنہاں وہ اٹالین مندے سی اونہ جاپس دے بیچ بڑی ڈیموکریسی پامیو دے بچ بھی وہ ایکسپلائیڈ کردے سیگے سو اے ڈیموکریسی دا جڑا سیٹ اپ آنا جی لیٹس دے بیچ سکسٹی کانٹریز انہا سٹھ کانٹرییاں دے بیچ اسی ڈیموکریسی دے بیچ سٹھ کانٹرییاں دے بیچ ہار اک دیا جڑیاں جڑیاں اورگینایزیشنز نے ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ سو کالڈ ڈیپینڈنٹ جڑے کمیشنز ہوتے ہوندے نے انہا دے بیچ اگر کوئی انٹریفیر کرے تے بڑا بڑا نقصان ہوندہ گومنٹرنو بڑا بڑا نقصان ہوندہ اگر فرق زیمپل کینڈا دے بچ اگر کوئی ایم پی اے فون کر دوے کہ جی توسی فلانے بندے نو پلیس آنے دے بچ فلانے بندہ جڑا دوئی پکڑیاں انہا چھڑ دےو تے انہاں انہاں ویدن نو ٹائم ریزائن کرنا پی اے وجہ جڑی ڈیموکریسی اگر ہندوستان دے بچ اسی سویدے پہ انہوں تے لگنا ہے ٹائم لیکن یس اے گل تو ہی کہہ سکتے ہو کی آہستہ 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 میں نے یاد ہے کی پہلو بیہار دے بچ ام ٹاکنگ آر ٹل نائنٹین نائنٹی بیہار دے بچ پکے دے پکے سینکڑوں جڑے بوتھ سکے بوتھ کپچرنگ ہوندی سی پنجاب چوندی سی پنجاب دے بچ بوتھ کپچرنگ ہوندی سی وہ کم سے کم بوتھ کپچرنگ جڑیا ہندر پرسنٹ اگر نہیں ہٹی تو میں کہہ سکتا ہاں سیونڈی پرسنٹ بوتھ کپچرنگ جڑیا ہاں ہٹیا ہنجی الیکشن کمیشن دے وجہ کر گیا الیکشن کمیشن نے پہلی باری دو لیڈرانو ہنجی سسپینڈ کیتا اور انہوں نے کہا کہ تسی انہیں الیکشن نہیں لڑ سکتے کورس جڑیاں نے ہنجی وہ میں سمجھنا کہ ہائی کورس اور سپریم کورس جڑیاں نے یہ کافی ایکٹیو ہوئی ہوئی انہیں پیچھلے بی کو سالاں تو تو اسی کال کی تھی جوڈیچری تھی جاتو میں لاؤ کیتی سی نائنٹین سکسٹی فائیو دے بیچ او دو ہاں ہرجی جیے کیا جانتا سی گا کہ انہوں تے لاغ پیکٹس کرن دی ضرورت نہیں یا کی شاید ہے تو انہوں لاغنی کرن دی کوئی ضرورت نہیں تو اسی تے صرف کلبان جو جانا شروع کر دیو جانا جانا اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو چینل سوکر آپ چلے جاؤ افلانے کب میں جاتے روی رات نو تہی آپ اج بیٹھو تے تو اڑے کے جڑے اپنے ہاں بھی ٹھیک ہوئی جانے نے دیکھ ساوڑی نہیں ہے لاغ کورٹ نہیں ہے جی بھی جالتا ہے سارا نہیں نہیں رشوت نہیں شیشن کورٹ دے دائرے تک جی کری ہے نا جی اپاں گال جڑی جلا پتر دیاں جی دی تُس ہی گھر کر رہے ہو کیونکہ تُس ہی لعا بھی کیتا اور نیڑیوں جان دیو نا چی جانوں او تھے آج بھی ایک کلچر جڑا ہے آج بھی آج بھی جڑے وکیل نے او جھجان لی بچولگی کر دے نے آج بھی سرکاری وکیل میں ایک آرٹیکل لکھیا سی کہا جی اکوری ٹرمیون شبیہ بھی جی اڈیٹر نے مینو کیا جی مینو دا نوٹس دیتا وکیلہ نے اوہ تو بعد میں ایک ہور آرٹیکل لکھے پہ جا کہا رو اپنی ڈسکشن اور پا سے جاؤ گی اوہ جات کمیونٹی دیتے ہوتے کہ جاتواد کی ہے اوہ مینو ڈیٹر نے کہا جار پہلے جی تم مینو پساہ دین لگا انہوں میں رکھو جٹ انہوں نے کوئی کر دیں سو میں گالے کر رہے ہاں سی کہا کہ جیڑیاں سودانک انسیٹیوشن نے اپنے انہ دیوارے آپ کے اندر تکریئے کمیاں تے نیکاں نہیں 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 کمیاں میرا ماں تو کہندہ اے جو ڈیشری تی تو ہی گال کی تیسی تے اے دے کوئی شک نہیں آگا کہ آج جو بھی بقیدہ اتھے دلال بیٹھے ہوئے نے جنہ جڑے پیسے لندے نے توڑے کیسز نو یا تے ڈھلے کروان دے لندے نے یا کسے نو فانسی لگنی ہوں دیا پانچ لاکھ لیلو فانسی نہ لگاؤ عمر کیا تھی کر دیا وائیڈ پروسپیکٹس ہے نا اپنا ملے جدو آپا راج نیتی دا رالگاڈ ہونا کر دے گل کر دیا تے میرے خیال چاہ پا شاید لور کوٹ آلی گال پاسے میں بھی گلت ہو گیا پاسے تو رپے اپا ایون سپریم کوٹ دے آپا کر لیے سپریم کوٹ دے ویچ بھی بہت سارے ڈیسیزن ہوندے نے جنہ دے اتھے لوگ کنٹو بھی کر دے اور کرنا پاندہ دا بھی آگا ڈیموکریسی دے ویچ ہر ایک نو رائٹ ہے کہ وہ اپنی گال کر سکے مثلا کوچھ ٹیرریسٹ آرگنیزیشن دے اتھے کیس چل دے نہیں تھوڑا جا جا جیڑا اینگل ہے نا جا پا انہوں اے نا کواں کہ کئی سا جنہوں کو اندراج ہو اندے پی شاید آپا ہندو اتواد دی گال کر دے مسلم اتواد دی گال دے کہتا ناو ناو ہی لیے تے اے چیز نو دیکھ کے اے دے پیچھے کیڑی آرگنیزیشن کام کر دیا کوٹ دا بھی جیڑا نظریہ تھوڑا پی جاندہ ان کرنل پروت والی گال ہے اتھے پونے کٹنا ماں ہوئی آنیں اونا نا جس طرح ڈیل کیتا گیا حالانکہ لمبا سما ہوگا ساتھ اٹھ سال ہوگے انہوں بھی پچھا جا ایک سمدھی کوٹناں کے شہریں تک کہیں کھان دیا یہ نہیں میں کہیں دا پہ اتھے کچھ نہیں ہویا گجرات دا جو کچھ ہویا جس طرح کوٹ دا اینگل ریا درشتری کون ریا جیڑی جرمن بیکری ڈیل ہی کٹنا پانو اج بھی جاد ہے جس طریقے نال کوٹ ڈیسیزن کارنل پروت دیا جہاں جیڑی ہاں ہور سے ساتھ بھی سیو دے نہیں کر دیا اس طرح تا ایڈیچوٹ دو جھے ٹیرسٹ گروپاں واستے نہیں جیڑے کر کے جیڑی ہائی کوٹ جیڑی ہائی کوٹ صرف تا صرف جیڑا ایویڈنس پیش کردہ جیڑی پیش کردہ فرم دی سٹیٹ گورندا ایوش پیش کردیا عو Bu یعنی کہ اتھے کمجوری رکھ لی جائیں گے آجی آجی مطلب اوہ ایویڈنس دے اوپر ایویڈنس دے اوپر اونا دی ساری دے ساری رولنگ ہو دیا ایویڈنس ہی جد گجرات دے بیچے گجرات دے جڑے سو کالڈ اٹرونی جنرلز ہونگے یا گجرات دے جڑے وکیل ہونگے ڈی جے پی ہونگے ہاں جی جد اونا نے ہی کیس اسی کہندے نہیں آگے کہ پلیس والے کیس بڑا بیک بناتا ہے پلیس والے چند ہی نہیں ہے نا انہوں کوئی سزا ملے پر جڑی پلیس ہے ڈاک صاحب ایک سرکاری ادارہ ہے انہوں اسی اوز کٹیگری چا نہیں رکھ سکتے جیدی اسی گل کر رہے ہیں جیدہ سپریم کورٹ ہے الیکشن کمیشن ہے گرین ٹرمیونل ہے اسی انہوں اس کٹیگری چا نہیں رکھ سرکار دے مطلب ہے سپریم کورٹ ہے اور ہائی کورٹ ہے جیدے ججز نے او اپنی اپینین نہیں بنا سکتے او اپنی اپینین صرف ایویڈنس تو بنا سکتے ایویڈنس ویک پیش کیتا ہے پھر ایدہ مطلب ہے ہوایا بائی دیس پلیٹیکل فورس پھر ایدہ مطلب ہے ہوایا کہ جیدہ قنون لاغو کرنوالی سستا ہے تے قنون دے اتے فیصلے رنالی سستا ہے او دے ویچو بھی کتے نا کتے کو ایسا بگاڑ ہے جیدہ آگے چل کے سدھارندی لوڈ شاید پیہ سکتے دیا کہ پلیس فورس جیدی ہے انہوں انہوں انہیں انہیں انڈیپینڈنس ملے جیدہ تجھو دی گالے کیتی ہے کہ وہ بلکل انڈیپینڈنس دا رہا ہے اس طرح دی ملے کہ جیدے ویچے سرکاری دخلدہ جی نا ہوئے انہوں نے کہاں تے فائی آرنہ درجنا ہون آپ پنجاب چو بھی ایک کے اٹھے ہیں ہونے ہی کہ دیکھ ٹوٹا جا جتے دار اور وہ دی مرجی دو بغیر کسے ڈپٹی دی جرت نہیں ہے کہ وہ کوئی پرچہ درج کارلوی پیچھلے دات سال پنجابیان نے پوگ گیا ہونے بھی پوگ رہے خیر اردی جی کہا لیا ہے کہ ہندوستان جڑا نا وہ ایک ایولیوشنل پروسس دے بھی چل رہا ہے وہ تھے جیدی پولیٹکس اینڈ پلیس ہے نا انہوں نے کمبائنڈ کیتا ہویا جس طرح سکھزم دیوچو کہنے کی طرح اور پولیٹکس جڑی ہے وہ کمبائنڈ ہے ادنہ ہی ہندوستان دے بھی چھر سوبے دے بھی چھ پولیٹکس اینڈ پلیس جڑی ایڈمیسٹریشن ہے او سنو ایک قسم دا پولیٹی سائز کر دیتا گیا ہے او سنو دور کرن دے بھی چھ بڑا ہی ٹائم لگنا ہے پر دعویت دیکھ سب ہی کہنے ہے کہ ستر سال پرانی ساڈی ڈیموکریسی ہے ساڈیاں روٹس ساڈیاں انیاں ڈنگیاں نے ایسی دنیا نو دکھاتا کہ ڈیموکریسی ہندی کیا نوے انجام تک پچا آتا ایک گلت دکھا دیتی نا کہ آرمی نو انہیں اس ٹانگ دینوں تھے ڈیوائیڈ کر کے رکھیا تھا کہ کل نو اگر آرمی چاند دی کہ اسی انڈیا نو ٹیک آور کر لیے تو آرمی دے بازدہ نہیں آگا انڈیا نو ٹیک آور کرنا نمبر وان آرمی اور ڈیموکریسی دے بیچ اے فرق دے ہیں انہیں چیئر رکھ سب جنہیں چیئر کچھ ہندانی آپا یہ گلت داوے نہ کہہ سکتے ہیں پر میں پچھلے پروگرام چیئے شاید اپنی گال ہوئی سی گی کہ جس طرح دے پارت دے جنرل شاید ریڈیو تے اپنی گال ہوئی سی گی کہ آج کال بیان دے رہیا پارت دی آرمی دے تے آس چاپا کدھی نہیں سی بیکھے گورنمنٹ دی جیڈی پالسی ہندیاں نا جی کتنا کتے رفلیکٹ کر دیا باقی دار ہیں دھتے بھی انڈریکٹلی ڈریکٹلی کدھی تیسی سنے آس چی گا آج تو بی سال پہلا حالا میں کانگریسی کی سپورٹ نہیں کرتا میں پتا کہ وہ بہت گلت کر دے رہنے انہ دے ویڑیاں دے بیچ کدھی کسے جنرل دے ہو جے بیان پہ تباہ کر دے آنگے یہ کر دے آنگے تیسی بہت سیانے ہو زندگی دے پاسٹ نو آج دے نالی جوڑی داؤن دا نی تی آس تھی سب شکھنا مرے آدھا شکھنا مطلو ہے تھوڑا کی جیڈا ہی تی آس جیڈا ہی تی آس آو وضی آس ہی گا نی نیڈریک صاحب آرمی دے جنرل نو انڈیپیننس نی ہو نی چاہی دی کیو اپنے بیان دے سکن why not what is wrong پھر کتا ہوگا پھر ایدھا جاج اپنے بیان دیں گے پارلیمنٹ نی نی جاج نہیں دیں گے دے دی ریسے ڈیفررنس بیٹویں جیڈیشری ڈیکزیکٹیف ڈیکزیکٹیف ہے ڈیکزیکٹیف سے بیچ اگر گورنمنٹ جاڑی دے روال کا رہیا وہ الاؤ کردیا کہ یہاں بھی جنرل صاحب اوز ہی بیان دے سکن گورنمنٹ آلو کردیا dat is their policy او دے بیچے wrong اور غلط اس ہی کارلیپلی ایرے پہلوں نی multی ہوندھا اس کیٹھے کہ ہونی اونا چاہی دا ڈیوٹی باندھی ہے مطلب کوئی چینج ہو جبνے ہو نیو چاہیے وجودہ دیں نیو چینج ہو نیو چاہیے نیو چیز نیو پاسکتے ہیں نیو چینج ہو نیو چاہیے نیو چاہیے جنگی کنی کاما تسی ہی وچی کارو گے بلکل میں نگو ہی کروں گا تو کہ اپنے ہم اسارض نہ کروں ہاں ہر سیٹی جندہ ہے ایک کہ وہ چیزوں نے تھیک نہیں لگدی وہ دے ورودہ واجتھ آوئی میں نہیں کہہ رہا کہ جڑے جنرل یا وہ کام نہیں کر دے یا کام نہ کرنا پر جنرل جڑے آج جسٹی کے دے بیان جڑی پریٹیکل لیڈر شیپ دی ڈیوٹی بان دیا ساڑھا دفنس منسٹر کا دے لیا ساڑھا فورم منسٹر کا دے لیا ساڑھا پرائی منسٹر کا دے لیا وہ تے کمنٹ موہ نہیں باند کر دے اپنا کی لوڑ پہ ہی آج جنرل نوگ آگے 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 باد کے کان دی جی میں یہ کار داں گے وہ دا کام ہے آپ نے آرمی دے بیچے ڈسپلن رکھے دے اپنا کام کرے یہ تو ایڈی سوچ ہے میں سمجھ دا ہوں کہ آرمی والے جڑے جنرلز ہیں گے انہوں نے اپنے ایکسپریس کرنے پورا ہک ہونا چاہی دے کہ اسی ہون کشمیر دیشوں نے یا اسی اور جتے بھی کوئی نگزلائٹس مومنٹ ہے اسی انہوں کتنا ڈیل کرانگے اور کس طرح اسی ڈیل کرنا چاہی دے چلئے میں نو لگ دا ہندوستان دے بیچ اے دے اوپر کوئی انہ زیادہ کسین ایشو نہیں اٹھایا جنہ میرا خیالتا دوخ لگ دا پہا ہندوستان دے بیچ کسین نہیں اٹھایا دکھ والی گل ہے ہمیشہ ہمیشہ گورنمنٹ سائٹ کر دی ہے نہیں ڈکس لائٹ مہاباد نا کتنا نبرنا کشمیر سمچ چاہنا کتنا نبرنا یہ نا آرمین دا کام ہے نا پلیس دا کام ہے انہوں نے صرف گورنمنٹ دی پالسیز جیڑی بن دیا اوہ دے اکارڈنگلی کام کرن دا حق کیا ہے انہوں نے ایک اکنی ہے کہ کشمیر دا دی جی پی اٹھ کے بیان دے دوے جی میں کچل داں گا میں جے کر داں گا جو کچھ اندار ہے پنجاب جو آہی را سٹے پگتے ہیں کے پی ایس گل نو آج بھی اپا یاد کر دے ہیں جی سنگھ سندر آج بھی یاد کر دے ہیں کہ انہوں نے آپ دریاں کیتے ہیں تے لوگ کا دا انہیں نقصان ہویا وہ گورنمنٹ نے انہوں نے شوٹ دیتی گورنمنٹ نے انہوں نے انہوں نے اُلٹے پاس سے تو ریا اے ہی کچھ آپ ہونہ محسوس کر دے ہیں جیڑی گل میں ہے تا رہے نوٹس کر دے ہیں کیا جی جی تسی 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 نوٹس کر دے ہو پر ایک سو تی کروڑ آدمی ہندوستان دے جڑا ہے گا پھر ہوتے وٹاں پا کے چنی بھی جاندے ہیں مودیرانو نہیں 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 ایک سو تی کروڑ دے ویچے ایک دو بندیاں نے صرف ایدہ جڑا سکا اے اٹھایا سی باقی دے کسے نے نے اٹھایا ایدیا ایدیا اے اے اہاں تے پلٹیکل پارٹیز بیٹیاں نے یا تے وہ سامیدار نہیں ہے گیا جی انہوں نے آ کے سامیدار چاہیدہ چاہیدہ کردوں تو لن کر کے جانا چاہیدہ پر اینیوی دیکھو اے تے سامی کرن ہے گا ہارک ہارک پلٹیکل پارٹی دے تو جی میں نوے دس ہو کہ جیڑی بھی پلٹیکل پارٹی ہے گیا او دا اے نیچرل تھنکنگ ان دیا کی ہاو وی کن ریمین ان پاور بلکل ایتھے بھی ہے ایتھے بھی ہے نا ایتھے بھی ہے سب جگہی بلکل ہے جی ساڑے سامنے ٹرامپ کنا چور بول گئے کس طریقے درہا پریزنٹ بن گیا امریکہ دا لوگانو ایکسپلائٹ کر گیا جنہوں موڈی دے کہہ چاپا کہنے آخر کار لوگ کام بٹا پائیں گا آخر کار امریکہ لوگ کام بٹا پائیں گا نا ماں کہا رہا ہوں کی ultimately لوگان دے بیچ میرا جڑھا پوینٹ نے نہیں سی کہا کہ ان بنے یا نہیں بنے میرا پوینٹ سی کی ultimately جڑھا بھی بندہ جڑھا بھی پلٹکل پارٹی ہوں دیا یقی کوشش ہوں دیا کہ ہون میں راج کر رہا بلکل ایتھے کوئی شک نہیں ہے ایتھے وہ دے بیچ انہا نے ہر کسم دے اتھکنٹے استعمال کرنے ہوں دے بلکل انہا نے کرنے ہوں دے جڑھے کوشش ہوں دا ہے چاہے وہ جرنلسٹ ہے چاہے وہ کوئی ہور شوشل آرگینیزشن کام کردہ ہے انجیو ناڑا پانو اج کل چیڑے لوگ کانو انجیو دی گل کر سکتے ہیں جا جنو اسی سیوال سوسائٹی کہنے ہیں انہاں دا بھی یہ فرج بندہ آیا ہے کہ وہ نکتا چینی کا ٹوکٹ کارن وہ سینگل تو گل کرن جیڑا جن ہیت دے ورود ویچ کوئی بھی پاور فل ویکتی کردہ ہے چاہے وہ کسے بھی وڈی پوست بیٹھا ہوئے وہ دے خلاف گل کرن دا ہر سیوال سوسائٹی دے ویکتی نو حاک ہے تے انہوں گل کرنی چاہی دیا جے نہیں کرن گے تے دیموکریسی بھی کوئی گی اصل چاہے یہ نہیں کرنا چاہی دا کہ وہ کسی اتھو دے کارلا ہے تا نو کی حاک ہے گل کرن دا حاک ہے ہر ایک سیوال سوسائٹی دے ہر ویکتی نو حاک ہے یہ ہی دیموکریسی دی کمچورتی ہر بندی نو حاک ہے سٹھ کانٹریز دنیا دے بیچے کفصورت والی گالیا ڈیموکریسی سیٹب جدندہ بھگی تاں ڈیموکریسی سیٹب جدندہ بھگی تاں ڈیموکریسی سیٹب دے لی آگا جیٹوں تاں گلیا نے دیموکریسی دا جدا مطلب سو کارڈ فاؤنڈیشن نے یوہ جنرلیسٹ ہون دے نے میں سمجھ دا کہ اکٹھے بھی جنرلیسٹ ہوں دے اوپر اعزام لگ دے نے دلکو اب پہتے پہتے آہ دینے کے ویوے نمبر تین ہے آپاں ہو اس گال چوی ہی اپنا کینیڈا بھی وہی جینرلیسٹ نے فریڈیم دین ہے پچھے رکھوڑی یہ کہ اوہی گال چلی ہے کہ جیڑے جینرلیسٹ کہ میرہ سورسز دینے ہو تو میں نو مڈا ہے وہ سورس دنوں دبا نہیں پا سکتی کوئی سرکار کے اپنے سورسد دینے ہو اس دسے چلن سورس کوئی ہو سکتے ہے سرکار دے بچوں بھی ہو سکتے ہیں باروں بھی ہو سکتے ہیں تے اے ہوئی ایک ڈیموکریسی دی خوبصورتی ہے کہ چیز بہت پارا پا دیکھتے نہیں رکھتے سب کہ جے لا باننا ہونتا رہے بہت سکتے ہیں چیز جاں لیک ہو جاندیاں نے پہلوں پتہ لگ جاندیاں ہوندہ کیا جیڑے بیروکریٹس نے نا حرجی جی پہلی گالتے بڑی کلیر ہونی چاہتے ہیں کہ ہر انسان جڑا وہ دے اپنے اپنے پلیٹیکل ویو دے بلکل وہ پاہ میں بیروکریٹ ہوئے پاہ میں وہ کسی آفیس چے کلرک لگیا ہوئے بلکل وہ جیڑے کہیں یہاں دے بڑے پکے مطلب اپنے سوال ہون دے وہ جٹھے دے دنہیں کہ یہاں ارکتہ ہو رہی ہیں ہاں نے وہ ضرور یہاں جاند کر رہے�데ilda کے اپنے پریزلنٹ پیپر جائے دو دا فلم آ کنیاں دو فلم آ دے دنہائی بڑے دیں کہ کس تنگ دے کس ورن و اسینکن پوس دے دو جنرللیسٹوں نے ھانچی ھی اس بلا ساقید ستا رہ purchased کس طریقے دے نال اوس بندے نے انہوں کڑے کڑے کونیاں دے مل مل کے پارکنگ لاؤٹنے دے تھلے مل مل کے کتا خبراؤ دن دا سیگا آج یہ ہونا ہے کل یہ ہونا ہے داگ صاحب تاجہ کٹنا کرم تے وکی لیکس تھا دیکھ لو وکی لیکس ہے اپٹرال کتے ہوں تے لیک ہو کے چیزیں ہوندیاں نہ ہو گیڑیاں دنیا نو حلا دیں دے نیکی آر وہ بکری گال ہے کہ وہ بہت سارا تانچائد دن دا ہے کہ وہ چوندہ نہیں کہ وہ اس طریقے نہ لیا جاوے حلا ہونا لوکانوں بڑی پریشانی بھی چپایا گیا آر جی جی گال ہے ہون تے آنوالے پانچ سال دے بیچ جڑا سائیبر اٹیکس نے انہوں نے تے کسے چیزنو بھی نہیں مطلب رہن دے نا تے دے بل بی ایبل تو فائنڈ اٹھ او ایوریتنگ آج میں ایک ڈاکیمنٹی دیکھ رہا سی گا اے بی پی ایک نیوز ہے گا انڈیا دے بیچ ڈاکیمنٹی دیکھ رہا سی گا ہاں جی اوہ ہی اس مور کنسرنڈ آباوت سائیبر اٹیکنگ امریکا ڈاکیمنٹی دیکھ رہا سی بلکل ہاں جی انہوں نے پتا کی میں اگلے ایک دو سال دے بیچ اگر سائیبر اٹیکنگ دے بیچ تھوڑا کو میرا کنٹرول ہو گیا تے اوہ دے بندیاں نو سڑک دے کھڑا کردے گا میں مہمی اوہ پوڑ دیکھیا جی کہ چھے جار دے کرب انہ نے جڑے ٹیکنکا اکسپاٹ رکھے ہویا دیکھو آج کل دے دمانے دے بیچ جیڑے ساڑے اسمان دے بیچ اوہ ایک ایک جگہ تو پتا کر لیا بڑاک صاحب اوہ ٹیکنالوجی چھے کوریا والنو اپنے امریکا نو مات دے دینا میں نو نہیں لگ دا کہ ہی ترہا سمب ہوئے کیونکہ امریکا ٹیکنالوجی جیڑی اکھاس کا سپیس ٹیکنالوجی اجے بھی مردہ ساری ٹیکنالوجی نمبر ون ہے تو انہوں چیلنج ہو سکتے ہیں چیلنج ہوں گے سائیبر اٹیک تے آلیڈ ہی ہو چکے ہوئے امریکا دے بیچ یہ ہوئے نہیں اتھوں تاک کی انہوں دے جیڑے سو کارڈ آرمی دے کمپیوٹرز نے انہوں دے بیچ ہوئے ہو جا پر رکھتا پا 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 وشے تو لامے چل گئے میں ایک دار چلو یہ بہت جلوری شیئے بھی پر میں تار نئے گالہ کارنی چاہ رہے ہیں ایک چیز تے اپا گرین ٹربیونل دے گالے کیتی ہے تے اوتو علاوہ بھی جے پار دی اپا ڈیموگریسی دیاں ویکھی ہے اپا ایک ہور بہا بڑا مطب پورنا دارا ایسا ڈاو تھے جنہوں اچھی کہیں دے سی پلاننگ کمیشن پلاننگ کمیشن دے بیچ بہت بڑی آنٹ بیدی ہے تو تاکہ دا نا تاکہ بدل دیتا گیا حالانکہ انگریج جی تو ہندی کیتا گیا نیتی یوگ کیا لاغے یوگ دا مطلب ہو ہی ہندا ہے کمیشن ہی ہندا ہے تے نیتی دا مطلب پلاننگ ہی ہندا ہے پر اوہ دے بیچ بھی تاڑا تاڑا تبدیلیاں بی جے پی نے اپنے انساب نہ کیتیاں کوئی حر جنی ہے کہ کیونکہ پلاننگ کمیشن was never an autonomous body پلاننگ کمیشن ہمیشن شروع تاہی جیڑا پرائیم نیسٹر ہندا سی وہ دا چیئرمین ہندا سی وائس چیئرمن جیڑا نیرو ایکچولی فائی ویڑ دا جیڑا کنسپٹ یہ نیرو دا سیگا نیرو نے فائی ویڑ پولا تھی منائی سی کہ پانچ سال دا سی اے ایم لیا کے اگے چلی میں تردیشن دی گال کر رہا ہے نہیں میں تردیشن دنیا دے بچی کدھی رندے نے پک ہے تردیشن دا مطلب دا چینج تردیشن دا چینج تردیشن دا چینج تردیشن دا چینج نہیں وہتے لیا ہونی 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 ہونے پر تردیشن دیکھو اپنی جیڑی پریکٹرس ہے تردیشن دے لابارے بھی جیادہ جان دے ہو عام بندے نانو تی تسی منو دسو پی جیڑیاں پہلنا لیایا ہوئے فیصلے ہون دے آ سپریم کورٹ کئی بار وڑے تو بڑے کوئی جان دی ہے ریٹرنا کورٹ تے وہ پیچار سال پہی لیا سپریم کورٹ تے ٹائم بیسٹ نہیں کروں گی کیونکہ آلرہی یہ فیصلہ ہو چکا ہو سکتا ہمیں فیصلے ہوں سپریم کورٹ تے جیڑے پرانے فیصلے ہوں جی جتھے جو نے لگو کرنے اندھنے اتھے لگو کر دے نے انجھے سپریم کورٹ تے نویاں ڈیفینیشن آ دیا نے او کتھو آ دیا نے اتھو ہی آ دیا نے کیونکہ پیچھلے فیصلیاں نو اوور رول کر دے نے اور جیڑا پلانے کمیشن آئے شروع تے ہی نیرو نے گلت بنایا سی جیڑا جیڑا پرانے مستر آئے او سنو بنایا سی ہی ہیڈ اور پرانے مستر آگوں وائس چیئرمن بنانتا سی گا جیڑا کے پلانے کمیشن آئے ڈیلی تو دیلی رن کرتا سی گا او دے چھے جنے بھی میمبر نے پلانے کمیشن آئے پہلو تین ہون دے جون میکا پانچ ہو گئے او سارے سارے میمبر پروان کہن کرتا ہے ڈک سارا او دے پوائنٹ کون کرتا ہے ڈک سارا پھول کن کرتا ہے ڈک سارا دے نومینیشن آئے تے جیڑے پوائنٹمنٹ آئے تے نو ہے بھی یاد ہوئے گا کہ مونہ سنگو برگے پریب بات مونہ سنگو برگے اپنے پرانے ملسٹر بھی رائے او بھی کدھی پلانے کمیشن رہے رہے ہیں پھر نہیں ہے کہنا پی او اٹرانویس بوڈی ہے جا نہیں ہے ریزر بینک دے حالت بیگ لو جیڑی مو دی سرکار دے بلے ریزر بینک جو نیتیاں آ رہی ہیں جیس طریقے نو دی بری حالتکار شدی ہے نا نہیں نا نہیں what is wrong what is wrong گورنمنٹ اپنے صاحب دے نال ایک منٹ میں تو جس ہو گورنمنٹ دے اپنے صاحب دے نال ایک انہا دا اجنڈا ہے گا کی اسی اگلے دا سال دے بیچ اس ٹانگ دے نا اتھے انڈسٹری لے کے آنے ہیں ایتے کوئی شک نہیں آگا کہ ہندوستان دا جڑھا انٹرسٹ ریٹ سی گا داس بارہ پرسنٹ that was one of the top in the world انڈسٹری ہوتے باروں لوگ کیوں نہیں گیا پیسہ آئیتہ کیوں نہیں گیا ایس کر کے کی بارلے یورو ہے تو اسی ہونے جاگے اگر انویسٹ کرنا ہے all you will pay is 3% ایتے تو اسی آنا ہے all you will pay is 3% ہوتے ہوتے بارہ پرسنٹ پہلوں جڑھا پے کرنا پہندا بارہ پرسنٹ انٹرسٹ جے کسے نے دس کروڑ پہ لیا اوٹے بارہ پرسنٹ اسی انٹرسٹ دینا ڈاک صاحب اے چیزہ میننگ رکھ دیا نے اوٹھے جتھے لوکاں دی اینا چیزہ دی کوئی ویلیو ہندی ہے پاہر تے جیرو پرسنٹر کر دو جڑھا محول کریٹ کرتا ہے جنڈلی نے آکے اوٹھے کون انٹرسٹ کرے گا اے تے تو ایڈا خیال ہے کہ کوئی انویسٹر ہوتے جائے گا ہی نہیں اے 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 تو اڈا خیال ہے میرا خیال کیوں ہوتا نہیں خیال ہے میں سمجھ دا ہوں میں سمجھ دا ہوں کہ جدن چار تو پانچ پرسنٹ ہندوستان دے بچے آج ہمیں تھوڑا آئی اے والے سارے کندھنے کے آن والے پانچ سال جڑھا ہندوستان جڑھا نمبر ون ہوئے گا اور ہندوستان دے بچے انویسٹر ہوتے ہیں کیونکہ پرسنٹ ہیٹ سال پرانیاں جڑھا ہی نام پالچ سی نام او دا کھا رہے ہیں جدہ ہمیں باپیان دے کھا رہے ہیں آن والے جڑھا جڑھی جڑھی ہندی ہے وہ دے نہیں ہند ہو وہ دہ چیہ ہندہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ 12% تھی او ہنا گیا 8 تے او او اٹھتو او گھر پانچ تے آجے گا اپنے آپ انڈریسٹریلسٹ انویسٹ کرے گا نہیں رکھ سام جو بھی نیتی کوئی سرکار بنو دی ہے وہ قادلی بنو دی ہے سو پلاننگ کمیشن ہے پلاننگ کمیشن ہے گورنمنٹ ہے پارٹ آف گورنمنٹ ہے پارٹ آف گورنمنٹ نے بھی ساتھا کنتو کرنا دا حق کیا ایون جیتری صاحب جیتے پیسرے لے آ رہے ہیں جیتری آم پبلک نے چوڑے آ جا رہے ہیں جیتری کام ہو رہے ہیں جیتری جیتری ہو رہے ہیں جن دا ہندوستان دا فائنس مینسٹر پانچ سات سال میں نے نہیں لگا کہ دشمن پاکستان تاڑتے ہم راکاندی لوڑیا یہ خود ہی آپ نے جڑھاں سے تیل دے دے نگے جڑنہا یہ لگے ہوئے ہیں تین چار جانے ہیں دوستان نگے لگے ہوئے ہیں انجی جی 20 اونی کوئی دور نہیں آگا 20 اونی آجانا 20 اونی دویجے پتہ لگ جانا کہ لوگ جڑے نے انہ نے کنا کو 20 اونی تے چھڑو دو سٹیٹرز رلیکشن آنوالے آنا جے ڈی مونٹائیزیشن نے اڈڈا بڑا رول پلے کیتا جے جی ایسٹی نے اڈڈا پہلنو تف کلا دی مونٹائیزیشن سے نا اردت تائم اف یو پی صرف دی مونٹائیزیشن سینا اوس لے تھے ہون دی مونٹائیزیشن اے ایڈ جی ایسٹی دو گئے جے ہون بھی گجرات اور حماچوڑا جیتے گئے پھر کی کاؤ گئے دک صاحب کہنا کیا ستر سال کانگریس بھی یہ ہو جی ہے جلول گلنا کر دی رہی تو لوگ انہوں پاور دیندے رہے دیندے رہے نا یہ دا مطلب ہے جے آپاں ڈیموکریسی دی گال کر دے پھر ووٹر is superior ووٹر is super so if ووٹر is super and they elect someone even گدنوی اگر لیکٹ کر دے یہ ہی دے بات کے سمتی ہے جیدی چیز آپاں کاتا نہیں ہے کمجوریے دے آپاں ڈیموکریسی دی رہے یہ ہوتے بات کے سمتی ہے education بڑے امپورٹنٹ ڈیپارٹمنٹ تے خاص کر کے education جیدی ہے ساڑا پویکھون دیا جو کو ساڑے آج کال اوہ اٹرونویس بوڈی ہون دیا نا یونیورسٹی پہلی گال تے جیدی ہیں سرکاری یونیورسٹی ہیں بڑے ساڑی ہیں شانہ مطا پھر تے آس دی گال کرنی پینی ہیں بڑیاں بڑیاں یونیورسٹی ہیں ہی نا اوہ دے اگے لیا آکے تے انہاں نے پرائیویٹھ جونیورسٹی کھڑیاں کرتیاں انہاں نے کھٹیاں پہلو پہلو کھٹیاں نے کانگریس سرکار نے نہیں نہیں انہاں نے مطلب آپری سرکار پولٹیسٹیم نے پولٹیسٹیم نے پولٹیسٹیم نے پولٹیسٹیم نے پیشلے مطلب یو پی دے رائے دے دس سال دے بیچ جی جی بلکو میرا میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ ایک ہزار پرائیویٹھ کالیج ان دوستان جی کھل لینے بلکو ایک ہزار جنہ چہے ہونے سٹوڈنٹ نہیں آگے ڈاک صاحب مسال اے بھی دیتی ہیں شاید ایڈوکیشنل ریولیوشن آگیا پر ایدو الٹے ہو رہے آیا کہ یونیورسٹیم نے وی سی لگ گن دی گال تو اسی دیکھ لو اٹرانویس باڈی ہے کی 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 وجہ بن دیا نے وی سی کتا لگ دے نہیں پھر ایڈوکیشن نو جیس نی کے نا اگنور کیتا گیا ہونے پنجاب دی سن لو دو سو سکول جڑے آ وہ بند کر دیتے گی اٹھ سو اٹھ سو اٹھ سو اٹھ سو اٹھ سو پرائیوری سکول ارنال ایک پترکار دی رپورٹے بھی آئی سی کہ اٹھ سو پرائیوری سکول بند کر دیتے آ تے اے سال دے بیچے پانسو نمیں ٹھیکے کھول دیتے آ اے تے ساڑی ہوتے پلاننگ ہے اے تے ساڑی نیتی ہے جنی نیتی جوگ دیا ہے گلہ کار رہے ہیں گالیا کی ultimately rather than blaming anyone we should blame گورنمنٹ جنیاں بھی گورنمنٹ آج تا کائی ہیں انہاں نے گورنمنٹ نہ بھی ساڑا کوئی صدیقال نہیں گورنمنٹ دی پالسیز روے سی کرٹیسائز کر ساکتے ہوئی تا گورنمنٹ جوئی نا گورنمنٹ دی ہوئی نا لوگاں دے ہاک دے بہت سیادہ ب結 روالد بن liberaal ایک USD جو گورنان منٹ نگو ڈے کć روڑ ریا ہے دیکھو میں تو hun ایک بری انٹرسٹنگ آگنہpping چ şeylerڑィ جتی cine دی شمکھ کینAMA نیرو ひدра ڈری بنیدہ چانچل زندگیدہ کیا ساتھ پاس دلیدہ چانچل لگاتا دلیلی یونیورسٹی دہ دلیلی دلیلی یونیورسٹی دہ دنسانی اچھا ہے سیری دیش مکنو بھڑے لوگر ہوئے پیٹھے کہ یہ دہ اچھا ایجوکیشنیسٹ ہونا چاہی دہ دلیلی یونیورسٹی دہ دہ در پرو چانچلر وقت تا ساتھ دے گئے چار سال ہی ہوئی اپنے چار سال اوڑ بتاتی آٹھ سال ہوتا ہے اپنے موج کٹ کے ایک چیز تا ہے گیا چلو نیرو صاحب دا بیڑا سی بہتا نہیں سانو یاد جا کدھا ہوئے گا نہیں نہیں اسی تا پر میں ایک گال کہہ کہنا ہے کہ وہ سمیں کٹو گٹ پھر وہ گالو نہیں ہے کہ ایک ادنا دی سیاست دانہ دے بیچ بھی ایک پاور سی کہ اپنے برو دی انہوں میں ایکسپٹ کردے سی اور نہیں سی باندی ہو دی پر پھر بھی انہوں اپورٹنس دیتی اندرہ گانڈی دے ٹائم تو آن ورڈز بلکل برو دی انہوں ایکسپٹ نہیں سی کیتا جانتا اور رجیب دے جڑا رجیب دے اردگیرد ارون نے اندرہ گانڈی تو پچھلا کے اندرہ گانڈی تو بات تھا اندرہ گانڈی بلکل اپور دی انہوں نے ایکسپٹ نہیں سی کر دی اور جدہ رجیب آیا رجیب دے اردگیرد دے دو جڑے سی کے مونڈے ارون سنگھ اور ارون نہرو اے دونوں میں اتھے بکیادا رجیب دے آفیس دے بچ کیا جڑا انہوں نے کر دے بچ ہونتا سی گا اے دو جڑے سی کے اتھے بیٹھے ہونتا سی اے ہوئی سب کو فیصلہ کر دے سی کے اور اخیر دے بچے نا دونوں کی آلویا ساری دنیا جان دیا سو اے انہوں نے کدی بھی کسے انہوں اگے آن نہیں دیتا سب انہوں نے دو مندہ بھی جو آلویا تا جو اندرہ گانڈی دا بھی کچھ لوگ آجے بھی انہوں نے درگا ماتا دا کتاب دے نا لے بیٹھے ہونگے پر جو کچھ پارت دیاں ڈیموکریٹک جڑیاں ویلیوز بن ریاں سیاں انہوں نے توڑن چے اندرہ گانڈی نے رول دا کیتا جس طریقے نہ انہیں پائی چاہ رہے کے سانچ پھر کہا دینا سیکھ کھڑا لے بلہ لہا دے ہو سب تو پہلو سب تو پہلو نیرو نے کان کیتا ڈیموکریسی دا نمدری پات دی چنگی پلی گورنمنٹ بنی ہوئی وید مجارٹی جی او تھے پریزننٹ رول لگا دیتا گیا جی اس کر کے کی کومنسٹ اندرہ گانڈی اور ہور جڑے انہوں نے دیسی کے ساتھی انہوں نے انہوں کمپیل کیتا کہ تو انہوں نے گورنمنٹ توڑ اچھا او دوں اجے گورنمنٹ دیڑیاں سی گیاں سپریم کوردیاں رولنگز نہیں سی آئی ہوئی ہیں ہون کوئی توڑ کے دکھا دے کیوں کہ سپریم کورد نے کہا دیتا ہے کہ نہیں انہوں نے ہون اب آج ہی انہیں کرتے جیو سرکار بنو انہوں نے قابل ہی نہیں رہے ہون تے ٹکنیک بے کھو سرکار تو ہی بدل گیاں ہون تے سپریم کوردیاں رولنگز بے کھا گیاں ہون دکٹ صاحب ٹکنیک بدل گیاں ہون گجرات دی مومنٹ اٹھی اسی پاٹی دار مومنٹ اٹھی اسے دلتان دی مومنٹ اٹھی ہونہ نے اہو جین ٹکنیک نیو نا کروڑا رپی دیندے نے انڈر دی ٹیبل دے بندے خریدے جاندے نے وہ سارا کوچی ختم ہو جاندے ہون لوڑی نی رپریشن کرن دی ہون لوڑی نی رپریشن کرن دی ہون لوڑی نی دنگا پھیرن دی پہر یہ دا مطلب ہے کہ انہوں نے کہنا ہے کہ it will take enough time میرا خیال آنوال ہے کہ ای ڈکیٹ جا جلدگنگے کہ ان دوستان دی ڈیمقریسی جڈیا اوہ س لیوال دے پہنچے جسے لیوال پہ پہنچے جڈا ہے Western country اٹھی بھی میتان دا سما حرجی جی 1776 دے بیچے ازاد ہویا سیا گا Amerika Amerika دے بیچے اینی لالاسنے سیا گی even after that ki بندہ اور بندہ نے میٹنے لاندے درخندہ نے لٹکا کے فانسی دیدتے ہیں بندہ بندہ چھو اور آپ کے جو فیصلہ ہویا انہوں ٹانگ دے ہو گئی یہ صرف فرسٹ وولڈ وار دے بعد یہ دیکھو سیونٹی سکھتا پیئرد لیا انی سو وی تک یہ جڑا سلطھنا چل داریا جننوہ ویسٹن کلچر چل داریا چل دا رہا لیکن یہ جڑھا فیصلہ فرسٹ ورلڈ وار دے بعد اور جدوں ابراہیم لنکن نے لڑائی جتی او دے بعد جڑھا نارتھ ایریا تھی نا جی ادھے بچ خاص کر کے باسٹن دا ایریا نیو یارک دا ایریا ادھر ویسٹرن دا برکلے ایریا انہ جی یونیورسٹریاں جڑیاں سی جیاں انہ دے بچ ایجوکیشنہ جڑیاں تھی بہت زیادہ اوپر لیول چلے گئے ہارورڈ یونیورسٹریاں ایردھر بڑھنگی ہیں باسٹنوال اے علاقے جدو اوپر ہوا دے پہ جڑے ساؤتھ والیاں انہا انہوں تھوڑے پریزیڈنٹ انہوں اکل آئی کی وی شوڈ ہاف ون سیمپل پرنسپل او لگو ہونے شروع ہوئے سو ایتھے بھی ایت ٹوکے لانگ ٹائم ایت اسی پیشلے بھی پروگرام چے ریفرنس جتا سی کہا کہ امریکہ دے بیچ بھی ورڈ وارتوں پہلا آئی ہوالا اچھی گئے ایک غلطہ دی بلکل تی آسک پرسانگ دے بیچ بلکل صحیح گال ہو سک دیا پر جیڈیاں آسی آج سوکسو اولتا جو ایتھن دی لا دا پرباند اسی مان رہے ہیں اوہ دے پیشے سیول سوسائٹی دی اوہ دے پیشے کچھ لوکاں دی بہت وڈیاں کربانیاں دے بہت وڈیاں مومنٹ جمعبار اونگیاں آج بھی اسی جدو شکاگو دی گال کردے ہیں اٹھا گیٹیاں دی آور دی گال کردے ہیں منیموم ویجز دی گال کردے ہیں کہ انہا لوکاں نو اسی پلاہ نہیں سکتے ایک ساڑا ایتھا آسا ہے کہ انہا لوکاں نے دنیا نو اک راہ د کھایا اور امریکا ورگے کنٹری نو اوہ ترہا سوچلی مجبور کردے ہیں ارجی جی ارجی جی اوہ اونہا مومنٹ جنو تھوڑا کوئی پولتا ہے یونین یونین لیبر جڈیاں بنیاں نے دیکھو انڈسٹری ریولیویشن تے انگلند شروع ہویا نا انگلند دے بیچے جنیاں چمنیاں ہوندیاں سی نا جیڑا مزدور ہے مطلب ہے توسی جا کے پال لو لکھا دا ہوتے اسٹری دے بیچے جیڑا بندہ اتھے کوئی کوشش کردہ سی کہ میں یونین بنا ماں انہا چوکا چمنیاں سوڑ دندہ سی پر ارجی صاحب پھر انہا لوکاں یہ قربانیاں آج بھی جو آپاں یہ کہہ دے نیا کہ پارت بیچے کئی ڈیکیٹ کچھ نہیں ہو سکتا یہ دہ مطلب ہے اپنے چپکار کے بیٹھے نا چاہی دہا تے آپا یہ دہا استعمال کر سکتے ہیں جیڑے لوگ سنگر سپے ہیں وہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی میں دے کنیاں میں کوئی شرم نہیں آگی کہ ہندوستان دے آنوالی چینجے دے بچے نگزل واری بھی جڑے ہیں دے آل سو پلینگ دے رون رول کیونکہ نگزل واری کمپیل کر دے ہیں گورنمنٹانو کی او جیڑے سو کارڈ ڈتھے ٹرائیب دے ہیں انہا دے بارے سو چن بچے نگنو کمپل کر دے ہیں بھلنو تریبیشن کوئی پھوشدہ نیشی نیشی کر نگی woods جینجے دے ہیں لالو پرشاہد یادو دی سوسائیٹی ہے موڈی دی سوسائیٹی ہے بادلہ دی سوسائیٹی ہے ہندوستان دے ہر سوپیج میں تو انگران نا نہیں بہت سارے لوگ آج بھی جنہوں جنہوں گالکاردز یونیورسٹی دے پروفیسر ایک تار یاد ہونا پیچھے پروفیسر جیڑا ویلچے ہرتے ہیں انہوں جیل سٹے ہویا انہیں کوئی گوڑی نہیں چلائی کہ بندے نو نہیں ماریا انہیں صرف اس ڈیالوجی نو انہیں سپورٹ کیتا کے لیول تے سو دونے تراندیاں جیدی ہیں تراندیاں برابر چالدیاں جی تو یہاں بھی سپٹ کر رہے ہو کہ او تاراوی جیڑی ہے او تاراوی جیڑی ہے کتے نہ کتے پوزیٹیو رول ادا کر رہی ہے ایپسلوٹلی میں ماندہ دیکھوں تسی ممتاب اینڈر جی دے اگینسٹ دو بندیانے نا گانے گاتے سٹے ہی تے دو انہیں لگ دیتی ہیں کبھی تا ہوا اے جیلے تھا انہوں نے چکے اندر کر دیتا چار چار مینے چھے مینے اندر رہے وہ نا دھوانے تک نہیں ہوں دیتی بلکل سو اے دا مطلب کہ جیڑی نمی پیڑی آئی ممتاب اینڈر جی جڑی ہے نمی پیڑی سی نا او تے ڈکٹیٹر ہیں دی بھی ڈکٹیٹر ہیں دیگر ساو اپنا پروگرام چے پہلا بھی کیا کہ جنیاں ممتاب اینڈر دوستان چا بڑیاں نے اندرہ گاندی تو ہوند تک تہی کنسیڈر کر لو کسے ایک ممتاب اینڈر دا نا مینو دا دیو پی جیڑے نے او 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 نا دیی باڈی لینگ پی جیانا دے کام کارن تا تریقہ ہوتا ہے لڑنیاں دیا نے او نا جا تہیو پارتی جی کر ساکتے ہو ششمان شبراعج رہتا بھی ہی رول بیکھیا سی جدو آج جو بڑے چنگے لگ دینے چنگے کام بھی کر رہے نے اور جلا او دو بھی بیکھیا سی جدو سونیا گاندی رانو پرائیم نیسٹر باندی گال لائی سی نا جیسے لیول تے ہو چلے گی سی کہ کہ میں اپنا منڈن کر آگے بیٹھ جاؤں گی یہ کرنا گی اپنے سارے لوگ بیکھی ہوئے نہیں پارتی عورتاں دی بھی مریادہ والی گل ہے جنہی تو دی مایا وزن لیلو تو دی جائے لیلو جائے لیلو کسی نو لیلو کوششن ہے کہ کتنا کتے جا کے سنوے محسوس ہوتا ہے کہ اجے اتھے بہت ضرورتا چینج دی اور ہر آدمی اپنا اپنا رول پلے کر لیا کوئی غلط انگ نا کر رہا کوئی ٹھیک نا کر رہا لیکن او دا امپیکٹ دے رہا او گورنمنٹ دے بیچے پیار رہا میں کہنا جی آج مددہ پردیش دی گورنمنٹ گل کر دیا بار بار کہ جی اسی جڑے ساڑے پچھڑے ہوئے ایریا نے اسی اونا ٹرائبز دے ایریا نے اسی اونا دے بیچے سڑکاں اگلے سال چھے نیاں بنا داں گے اسی اے کر داں گے ایک گلتے جا دی بیلے تو کر دے آرہے جی کر دے نہیں اسی اے کر دے لیا کہ ایسا نیاں پیار کر دے گی جو کہیں دے آنوں کر دے دے آنوں کر دا نہیں میں تو اج سات سو جلیاں دے بیچے جیڑے اپ اہگا نا بہت زیادہ انفلوینس اپنے ناگزلواریا تھا وہ انحنو کمپیلڈ کر رہے ناں بلکل اڈیسا دے بیچے بھی ہو رہے ہیں مددی پردیش دے بیچے بھی ہو رہے ہیں ہرے جگہ دے اوپر ہو رہے ہیں جیڑا گجرادہ پچھڑا ایریا سی گا جنہوں ہم کچھ اور دوجہ ایریا کہنے ہیں او اس ایریا دے بچوی آج پچھلے دو سال تو جیڑی گورنمنٹ ہے گیا گجراد دی اتھے ہی تیار جادہ ایریا بھی یہاں بھائی درسہ پردہ مطلب ہے ایسی جیڑی ماہ وادی مومنٹ ہے او دی جیڑا حدیار بند شنگرس جدہ چال رہا او دی کوئی سپورٹ کر رہے ہیں پر ایسی بچار تارکتور تے بلکل سپورٹ نہیں کر دے نا ہی کوئی اس طرح دے جیڑا باگی گلہ ہوندیا نے ایون دو کشمیر چوی جیسی تریقے رہا چال رہی مومنٹ ہے او نو بھی اسی اپریشیٹ نہیں کر دے ایسی یہ کہنے ہیں کہ اپنی واج ٹھونڈ دے بہت سارے طریقہ کار پارت ویچ ہے لوگ جیڑی آ سرکارانو مجبور کر سک دے آ او تھو دے جرنلسٹ جیڑی آ او تھو دے سیبل سوسائٹی آ او تھو دے ہور بھی اگر تریقے نارو گیا ہوند پر افسوس ہے افسوس ہے کہ جیڑی آواز اٹھ دی آنا اس آواز دے پچھے میں سمجھا سکا کہ کیجری وال نے ایک آواز اٹھائی سی اندرستان دے بچ جی کیجری وال سمور دے پچھلے چھے منے تو میں نے لگتا پیا کہ وہ بہت ہی ریسٹ کرن لگتے دپریشن چیز نہیں ہو سکتا ہے لگتا پی نو ہو سکتا ہے ریسٹ نہیں کرنے شاید کیونکہ ہو جا بندے نو تے ہارن تو بات دگنا دو دگنا جوش ہونا چاہیدہ سی ہم 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 تسی یہ دیکھو کوئی شخص پنجاب دے بچی نہیں جا رہا بلکل ہم ہورا جگہ دے اوپر ہون تسی انہیں میں تو انہیں ایک سمپل جی دیمپل دنہ انہیں نرانس کیتا ہے کہ اسی نیر باوٹ ففٹی کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے گجرات دے اد منہ ماننال لیکشن لڑی جاری گجرات چڑک صاحب ہم آچھل چو بیک آؤٹ کر گے اور گجرات دے جڑا 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 لے کے آئے سی تو اپا ایتھے گل کر دے رہے نا پروگرام مچ کہ گجرات بھی جارے راستان بھی جارے ہونے اد منہ ماننال ایک پیر رگے دو پیر پیچھے کر رہے ہیں میں کہنا پنجاب پنجاب بندے او کی دیاں بوٹر لے گے کیا بیجے بھی دیاں بوٹر لے گے کانگریس تھی بوٹر کتاب ہوں گے ہوں گے نا پچھا سی کانگریس نو کی نیا چاہی دیاں سی ساتھ ساتھ سی انہا کو آئی جانی آنے ہاں جی آل دے نیڈی انہا تھا تھرٹی پچھا سی کانگریس نو ملکے لڑ رہے ہیں دے پھر آپ پانو اتراج ہوندہ کیوں کہ انہ سے کار بڑھا گے نہیں ہے وہ لڑ نہیں سکتے سکتے سوالی طورتی ہو نارملی چاہ سکتے نہیں کوئی کانگریس جاڑی انہ کو دو ہی تریقے ہیں کانگریس کو بیجے پہ تو بہت وہ دیاں نہیں ہاں میں ہوئی کہہ رہا ہے نا جا دو ہی تریقے ہیں جانتے ہو تھے لیکشن نہ لڑنا نا لڑا جے لڑتے ہیں نہیں جے لڑتے آتے ہو تھا بیجے پی نو پیدا ہوندہ جے نہیں لڑ دے جے نہیں لڑتے تو لوگ کو انہوں پاہی تو ہی کالتے بڑے دمکے ماردے ہیں وہ کتے ہو نہیں 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 کئی واروں نے ترمسنکت آجانا کہ یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے گوزرات تو انہوں نے یاد ہونا ہے کہ پہلو کنی باری گیا گوزرات حسن میں چلو بی جے پی لڑے چل دی رہنی ہے نیے یہ بڑی ماری گالا ہے ماری گالا ہے ایک دو گالا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر لڑے کے لیچے لڑے تو کبھل ہے آپ جانے پاہتے ہیں تو ہوں بیلکل ٹھیک ہے رہے ہو ادھا مانے ماننا لکیتا کوئی بھی کامجڑا وہ دورا کامجڑا نا ادھا نا کرنا بہتر ہے اگلیاں گلہ دیکھ ساب اگلی گل میں تا نا جیسان جی کارنی میرے دماغ چال رہی ہے کہ جتے تے ایک پاس سے بگیانے کے ترقی ہو رہی ہے ڈیموکریسی جیسے پر پھلت ہو رہی ہے ہی کہہ رہے ہیں انڈسٹری دی گل کر رہے ہیں جیسے پاس سے نال دی نال جیسے پیپل کوئی چیزیں ایکٹ بگیرہ باندے رہے ہیں انہیں انہیں ڈو نائنٹی بھائیو تا رہی بڑی گال کیتی جا دیا جی کہ ساڑیاں تا ارمک پاونا وہاں نے بڑا نقصان ہو گیا جی بندے نو بولن دیا جا دی کھون دا ایک نما طریقہ آ گیا کہ جیتے تھے ہارباند لوگ کوئی گلت کام کر رہے ہیں ماہو بادی کر رہے ہیں انہاں تے تو تی رپریشن کر لیا اس طریقے رہا پر جیڑے لوگ تا ڈیساڈیر کے بول دے نے انہاں تے اک انہاں نے ایک نوی چیز پکاڑ لی سیم سیم ماف کرنا سیم قسم دا سیم قسم دا ایکٹ اتھو دی نوی ایم پی بنی ہوئی لیبرل پارٹی تو اس نے پرلیا میں دے پیش کی تا سیم قسم دا اور میں سمجھ دا کی او بھی ایک بڑی ماری گل ہوئی ہے کینیڈا دے بیچے اوہ جے قانون باندی کوئی ضرورت نہیں کہ قانون آلیڈی اتھے بنے ہوئی نے جی تو اسی کسے ترم دے گینسٹ گل کرو یا ویسے کرو اوہ دی کوئی ضرورت نہیں ہے کی لیکن پھر بھی اتھے اوہ ایک گل کیا ہے کی اج کار ریلیجیس فرور جیڑا انہوں کننے آپ ہاں اوہ دنیا دے بیچے بہت زیادہ ودہ جا رہے ہیں ہنجی ایس وقت تو دہی دیکھو کی یورپ دے بیچ بھی جیڑے سو کالڈ تے جننوں تو ہی کہنے گرم طبیر دے جڑے آدمی ہیں فندامنٹلسٹ آئی لوگا فندامنٹلسٹ کہلو ریسسٹ کہلو فندامنٹلسٹ کہلو اے جڑے بندے اگیا رہے ہیں اے بھی ترم دے نام دے بچے اگیا رہے ہیں ترم دے جاتی نو جوڑ دے نا ترم دے جاتی کی اے جڑا ہے نا جی اے بڑا مارا کام ہے سب جگہ دے اوپر اے ایتھے بھی جنو اے ہویا ہے اہاں 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 بھی میں انہوں کو پوز کرنا آج بھی یہ پوز کرنا اور میں سمجھ دا کہ ہندوستان دے بیچ بھی یہ ماری گالا پر جتھے انیا کمیونٹیاں رہنگی ہیں ہندوستان دے تے 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 سوچو نا کہ ہندوستان دے بھی جتھے انیا مطلق کلچرز نہیں ملٹی کلچرزم دا بڑے مان نل کئی نیا وہ ایک پہارت دا کھٹا ایسا ہے جڑا قدرتی طور تے مہاں ہونتے صدیہ ہو گیا نا آج جو نو تاڑویک آیا کہ اتھے نندیا جا رہا مسلم کلچر ہوتے ڈویلپ ہویا تے آج جو نو ہی تاڑویک آیا کہ کہ یہ باروں آئے لوگ کہ یہ تے جڑے باقی انڈین نے ہوئی تے باروں آئے لوگ نے ہوئی آرین نے نیو تے تو دھون ایتنا ساری دنیا میں میں کہہ سارے نہیں ایتھے بھی یہی گال کیتے جہا رہے نا کہ نیڈا پڑے بھی یہ گال کیتے جہا رہا کہ کوئی سو سال پہلو آ گیا کوئی ہونا آ رہا کہ کوئی دوسوس سال پہلو آ گیا پانچ ہزار سال تو لے کے اٹھ ہزار سال پہلو بندے جڑے سکے نورت ساز کا اچھونا تو آئے سکے پرننوں سڈاکشن نیٹو ون دا مانمی ہے نا انہوں نیٹو ون دا مانمی ہے نا وہ تاڑے ساڑے پر کتنی نا وہ نیٹو نہیں اینیوی اخیر دیوچہ سے بھی گال کر دیا کی ڈیموکریسی دیوچہ بڑیاں کاٹ میں ہمیشہ گال کرنا ہوں کی ڈیموکریسیاں نو سکسیسفل کرنا دنیا دے بیچے ایک بڑا بڑا چیلنج ہے آن والے ٹائم دے بیچے اور یہ تک صرف سٹھ ملکان دے بیچے ریال ڈیموکریسی ہے ایک چیلنج ہے بڑا بڑا اور اس چیلنج نو اگر کتنے کتے جا کے ٹھیک نانگ دے نال نہ کیتا گئے تھے بھی میں پیشلے سٹھ سال تو ہسٹری دیکھ لو چالی پرسنٹ تو زیادہ کوئی لے کے پرائمیسٹ بنتا ہی نی چلو وہ دے ووٹ پرسنٹ ہے دیکھ ساب دیموکریسی کاٹ جو ففٹی پلاس ہونے ہی چاہی دا بیلکل ہونا چاہی دا میں آج دا پروگرم دا سمامرکال ختم ہو رہا میں کھیر چے دو شب دے کہنے چاہنا ہے کہ سرکار کوئی بھی بنے چاہے ہو کوئی فنڈامنٹلسٹ چاہے آپ نے آپ نو لبرل کے اندے ہون چاہے آپ نو بڑے اگاں ودو کے اندے ہون انہ دا مین مقصد ہندا ہے کہ میں جڑا راج تنتر ہے اوٹے کدہ ہاں بھی رہنا کدہ انہوں چلاؤن آگے رہنا پر جڑا رول ہے جرلسٹ دا جڑا رول ہے سیول سسیٹی دا جڑا رول ہے اتھوں دے چیتن ویکتیاں دا وہ اے آکے جڑیاں بھی کمجوریاں سانوں نجراؤن انہوں دے تک انتو کر دے رہیے واجٹھاؤن دے رہیے تھوڑا بہتا ہوتا اب جانا پک دے بھی رہیے جڑا بھی کٹ دے رہیے تھوڑا بہتا اگے ہونے پر اکھنوں جڑا راہ جڑا ہو دیکھ چکے بڑی وضیہ گل کیتی لیکن میں جاننا کہ دنیا دے بیچے جنرلسٹ بھی بکے ہوئے نے دنیا چے جورسٹ بھی بکے ہوئے نے اور دنیا دے بیچے جڑیاں ہور سانس دھاما نے وہ بھی بکی ہوئے ہیں جتک انہ دے بیچے ٹوٹل انڈیپینڈنس نہیں آجے گی تتک انہ دے دماغ دے بیچے ایک حال نہیں آجے گا کہ yes we have to work for the people only for the people nothing else but people تتک انہ دے چے چینج جڑی ہے وہ مشکل ہے ہاں ضرور اے ہو جے پانچ دس پرسنٹ تب کا ہر جگہ دے اوپر اٹھے گا جیڑا جوش ہوئے گا جیڑے چے دم ہوئے گا کہ میں لوگ کام کرنا ہے اور انہ دے بدالت ہی اگھے آگلا پہ اکھا ہے انہ دے بدالت ہی اگھے آگلا پہ اکھا ہے جڑے باکی تو ہی یو بھیکیوں یہاں پہ ڈاں کہہ رہے ہونا اورنا دے بدالت کچھ نہیں بدلدہ وہ بدلدہ نہیں اور نہ دے کر کے نہ سماج بدلدہ نہ دے شمال دے پہلے لوگ کھڑے ہوگے گولیاں کھا لے دے سی انجی تیا میں سکیر دے بیچے بندے جڑے نے چڑھا دیا ساڑے اوپر انجی اپنے کی کہنے تینگ چڑھا دیا کوئی ڈوڑ کیا لیکن او ہن چسپا جڑا ختم ہوتا جا رہا کیونکہ لوگا دے بیچے جدو ایفولینسی آ جاندی ہے نا ایفولینسی دا مطلب ہوند ہے کہ جن لوگا دے تھوڑے کو پیسہ آ جاندی ہے اوہ جی دی سوچ ہوندی ہے نا اوہ دے اوپر کتے نے کتے جندری لگنے شروع ہو جاندی ہے اوہ جوش ایڈا اوہ دے اوپر جندری لگنے شروع ہو جاندی ہے Thank you very much اگرے ہفتے پھر ملاقات کریں گے تو انڈال Have a wonderful wonderful week